اسلام علیکم یور واشنگ ارشی پلانٹس اینڈ کچن گارڈن ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ رہیے گا آج میں آپ کو مٹر لگانے کی تین ایسی ٹپس بتاؤں گی جس سے آپ کے مٹر کے پودے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ہنڈر پرسنٹ بیج جرمینیٹ کریں گے اور کوئی بھی جو پرندے وغیرہ پودوں کی فصل کو اکثر سبزی کی فصل کا سوری اکثر خراب کر دیتے ہیں تو آپ کی وہ فصل بھی خراب نہیں ہوگی تو تین ایسی ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ آپ کو مٹر کے ہنڈر پرسنٹ ریزل دے گی اور فل اورگینک سبزی آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے مٹر کی بیج آپ جب لگائیں تو اس سے پہلے مٹر کی بیج کا ٹیسٹ کر لیں کہ یہ بیج ٹھیک بھی ہے یا نہیں تو ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک گلاس پانی لیں اس میں سارے بیج پھینک دیں پانی میں جو بیج سطح پہ بیٹھ جائیں گے وہ ٹھیک ہیں اور جو تیارنے لگیں گے وہ خراب ہیں ان کو سائٹ پر کر دیں تو اگر آپ اس طریقے کا عمل کریں گے تو آپ کے جتنے بھی بیجیں وہ سب کے سب جرمنیٹ ہوں گے اور کوئی بھی جگہ خالی نہیں بچے گی تو میری یہ جگہ تھوڑی تھوڑی جگہ خالی بچ چکی ہے بیج جرمنیٹ نہیں ہوا تو سوچا جو میں نے نہیں کیا جو میں بھول گئی کرنا آپ وہ ضرور کیجئے گا تو اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں اور مٹر بھی بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ میں اپنی کیاری کی صفائی کروں تو مٹر کی جو کیاری کی صفائی آپ لازمی کریں کیونکہ اگر آپ کیاری کی صفائی نہیں کریں گے تو جنگلی جریبوٹیوں کی وجہ سے پیسٹ کا حملہ ہو جائے گا اور آپ کے تمام کے تمام مٹر خراب ہو جائیں گے پیسٹ کے حملے کے لیے پھر آپ کیمیکل کا یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کی سبزی آرگینک تو نہیں رہتی تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جنگلی جریبوٹیوں کا ہاتھ سے صفائیہ کریں تاکہ آپ کے جو سبزی ہے وہ صاف ستری رہے ہو اس پر کسی بھی قسم کے پیسٹ کا حملہ نہ ہو تو اس کے بعد آ جاتے ہیں مٹر کی طرف کہ اب مٹر کی کیاری کو جب مٹر کے پودے بڑے ہونے لگتے ہیں تو اس کو ایک سٹینڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہولڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جہاں بھی مٹر لگائیں وہاں پر سٹینڈ یا ہولڈ ضرور بنائے تاکہ یہ جو اس کے اردگیٹ پتلے پتلے بالوں نما جو نکل رہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سٹینڈ سے یہ خود بخود اگر آپ کو ہولڈ کی چیز لگاتے تو اس کو جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے خود بخود یا اس کے علاوہ جو توری کے توری کا بودہ ہوتا ہے وہ خود بخود دیوار کے ساتھ پکتا جاتا ہے اوپر کی طرف جاتا جاتا ہے تو آپ نے یہ ساری سٹینڈ بنانا ہے اور یہ جو اس کے ہیں سائٹ سے سٹینڈ نکل رہی ہیں پتلی پتلی بال کی طرح یہ خود بخود آپ کے سٹینڈ کو پکڑتی جائیں گے اور اوپر کی طرف جاتے جائیں گے تو مٹر نے فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے اور مٹر کو پھل بھی لگ چکا ہے تو اب اس وضعہ اس ٹائم پر آ کر مجھے بنانا ہے سٹینڈ میں نے سٹینڈ بنایا سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہ چند ضروری چیزیں اگر احتیاط تھی اگر آپ مٹر کے پلانٹس لگاتے ہیں تو آپ کو اس کی یہ ضروری احتیاط ضرور کرنی پڑیں گی سب سے پہلے آپ اپنے مٹر کے بیچ کا ٹیسٹ کر لیں دوسرے نمبر پر آپ اپنی کیاری کو جنگلی جڑی بوٹیوں سے ساپ کر لیں تاکہ پیسٹ کا حملہ نہ ہو اور سب سے تیسرے نمبر پر آپ اپنے مٹر کے جتنے بھی پودے ہیں ان کے اوپر سٹینڈ بنا لیں تو وہ سٹینڈ کی وجہ سے اوپر کی طرف خود بخود پھیلتے جائیں گے اور اچھے طریقے سے فروٹنگ کریں گے اگر آپ سٹینڈ نہیں بنائیں گے تو یہ تھوڑے سے بڑے ہو کے گیر جائیں گے اور جب یہ ایک دوسرے کے پر گریں گے تو آپ کے مٹر کے پتے یال ہو جائیں گے اور تمام فلاور مر جائیں گے اور فروٹنگ نہیں ہوگی تو آپ اپنے کیاری کی صفائی کر لینے کے بعد اس کے اوپر سٹینڈ بنا لیں اور سٹینڈ بہت ضروری آپ آ جاتے ہیں چوتھی ٹیپ کی طرف چوتھی ٹیپ یہ ہے کہ مٹر کے جو مٹر کا پودے ہوتے ہیں یا مٹر ہوتے ہیں تو وہ چیڑیا اور کوئے وغیرہ اس طرح پرندوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو اکثر پرندے آپ کی فصل کو خراب کر دیتے ہیں تو اگر آپ پرندے آپ کی فصل کو خراب کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے گولڈن کلر کا آپ نے ایک ریبن لینا ہے جو کہ آپ نے اپنے سٹینڈ کے ساتھ باندھ لینا ہے تو گولڈن کلر کے ریبن کا کیا فائدہ ہوگا سورج کی روشنی سے آپ کا گولڈن کلر کا وہ ریبن موف کرے گا ہوا کے ذریعے جب وہ موف کرے گا تو اس کی شائن کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ آپ کے پودے کو خراب نہیں کرے گا تو اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ کے مٹر کے پودے خراب ہوں گے آپ کا یہ فعل خراب ہوگا تو آپ کو گولڈن ریبن لگانا ہوگا تو یہ چار ٹپس تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتانا بہت ضروری سمجھی تو مٹر کے جو جرمنیشن ہے وہ بہت آسانی سے ہوتی ہے اگر آپ نے 40% گارڈن سوئل 40% کاؤڈنگ اور 20% کنسٹرکشن ریت کا استعمال کیا ہے تو آپ کی زمین بہت نرم ہوگی اور بہت آسانی سے آپ کے بیچ جرمنیٹ ہو جائیں گے مٹر کے بیچ بہت آسانی سے جرمنیٹ ہوتے ہیں لیکن آفٹر جرمنیشن جب پلانٹ بن کر تیار ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ہولڈ کے لیے سٹینڈ بنانا بہت ضروری ہے یہی وہ بہت زیادہ ضروری عمل ہے ییلو ہو جائیں گے ایک دوسری کے پر آ کر گل سر جائیں گے تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے چاہے جیسے بھی سٹینڈ بناؤ جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہو لیکن اپنے مٹر کے پلانٹ کے لیے سٹینڈ لازمی بنائیں سٹینڈ بنانے کا آپ کو ایک اور فائدہ ہوگا وہ یہ کہ سٹینڈ کی وجہ سے آپ کا ایک پودہ بہت زیادہ پھیلے گا اور بہت زیادہ فروٹنگ کرے گا تو اگر آپ نے اچھے سے سٹینڈ بنا لیا تو آپ کا پودہ بہت زیادہ پھل دینے والا ہے تو پھل آپ کے سامنے لگ چکا ہے جو ایک ہفتے میں بن کر تقریباً تیار ہو جائے گا تو اس پوزیشن پر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کے پلانٹس تقریباً ایک فٹ تک بڑے ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں تو سٹینڈ لازمی بنا لیں مٹر کے لیے سٹینڈ بہت زیادہ ضروری ہے آپ اگر مٹر کے لیے سٹینڈ بناتے ہیں تو آپ کے مٹر کے پودے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے کیونکہ تھوڑے سے بڑے ہو جانے کے بعد یہ تھوڑے تھوڑے نازے اکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے پر گریں گے جب تو پھر سارا پھل خراب ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ سٹینڈ بنا لیں مٹر کے لیے اور اچھے سے اپنے مٹر کے پودے سے پھل حاصل کریں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چاروں ٹپس بہت اچھے طریقے سے سمجھا گئی ہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں اللہ حافظ